تو دوستو بوٹ ہر سال انڈر ون تھوزن روپیز اپنے ایک نئے ائر بٹس لانچ کرتا ہے 2020 میں اس نے لانچ کے تھے بوٹ اے ایر بٹس ون تھٹی ون اور پھر 2021 میں لانچ ہوئے بوٹ اے ایر بٹس ون فورٹی ون اور اس سال یعنی کہ 2022 میں لانچ ہوئے ہے بوٹ اے ایر بٹس ون سکسٹی ون جس کی بات ہم اس ویڈے میں کرنے والے ہیں اے ٹو زیٹ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ اس ویڈے میں شیئر کرنے والا ہوں اپنا ون منت کا ریویو بھی ضرور دوں گا تو ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھنا تو زیادہ آپ کا ٹائم نہ بیسٹ کرتے فٹ افٹ سے شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈے کو تو دوستو یہ ہے بوٹ اے ایر بٹس ون سکسٹی ون تو چلیے اسے انواکس کرتے ہیں اس میں آپ کو دوستو تھرٹین ایم ایم ڈرائیورز مل جاتے ہیں آئی پی ایکس فائف واتر ریزیسٹنٹ ہے تو اگر آپ کی یہ ایر بٹس پانک بیچ گر جاتے ہیں تو زیادہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا اچھے سی ورگ کریں گے پروپرلی ورگ کریں گے 5 منٹ چارج کریں گے 19 منٹس کا آپ کو اس میں پلی بیک ٹائم ملے گا ٹوٹل پلی بیک ٹائم آپ کو اس میں 17 آرز کا مل جائے گا باقی سنگل چارج میں آپ کو اس میں 5 آرز کا پلی بیک ٹائم مل جائے گا تو انڈر ون تھوزن روپیز میرے حساب سے تو کافی صحیح ہے تو بات کریں باکس کی تو کافی پریمیم سی لک آپ کو اس میں باکس میں مل جائے گی کافی شائننگ سا جو یہ باکس ہے تو زیادہ جلدی سکریچس نہیں آئیں گے باقی اس میں آپ کو 2 ایکسٹرا پیئر مل جاتے ہیں یہ ایر مفز کے یہ کچھ ڈاکیمنٹیشنز وغیرہ ہے اور یہ ہے یوزر گائیڈ آپ کو اس میں 1 ایر کا ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے تو ایک سال تک آپ نشچنتوں کی سے چلا سکتے ہو باقی اس میں آپ کو ٹائپ سی چارجنگ کیبل مل جاتی ہے اور ایک بوٹ ہیڈ کا سٹکر بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے چلیے بات کرتے ہیں اپنے مین پروڈکٹ کی باکس تھوڑا سا ہیوی ہے باٹ بڑی ہے آرام سے آپ کی پاکٹ میں آ جائے گا اس میں آپ کو 300 ایمیج کی بیٹری باکس میں مل جاتی ہے باقی 40-40 ایمیج کی بیٹری آپ کو اس میں ایر برڈز میں مل جاتی ہے چھوٹی سی آپ کو اس میں سٹک مل جاتی ہے جس پہ بوٹ کی آپ کو برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی باقی باکس کا میکنٹ کافی اچھا ہے تو اگر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر یہ کھلے گا نہیں باہر نہیں گریں گے باقی نیچے کی طرف آپ کو اس میں ٹائپ سی جیک اور لائٹ انڈیگیٹر مل جاتا ہے باقی اگر میں اپنا ون منتھ ریویو دو تو میرے کو اس میں ایک ہی دکت آئی ہے وہ ہے ساؤنڈ لگیج کی اگر آپ فل ساؤنڈ میں کچھ بھی سنتے ہو گانے سنتے ہو یا پھر کچھ بھی سنتے ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھے انسان کو اس کی ساؤنڈ آ سکتی ہے تھوڑی بہت آئی گی لیکن اسے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو باقی ساؤنڈ کویلیٹی ایک دم مست ہے ایک دم بڑی آپ بیسیس میں بچتا ہے پرائس کے ساؤنڈ سے تو کافی بیسٹ ہے باقی ٹچ کی بات کریں تو سنگل ٹیپ میں پلے ہو جائے گا آپ کا میوزک اور سٹاپ بھی سنگل ٹیپ سے ہی ہوگا باقی رائٹ سائیڈ ڈبل کک کرو گے تو نیکسٹ میوزک پلے ہوگا اور اگر لیفٹ سائیڈ ڈبل کک کرو گے تو آپ کا جو پریویس میوزک ہے وہ پلے ہوگا اور اگر آپ کو کال آتی ہے تو سنگل ٹیپ میں آپ کال کو پک کر سکتے ہو اور اگر آپ کو کال کو کٹ کرنا ہے تو ڈبل ٹیپ سے آپ کی کال کٹ ہو جائے گی باقی اگر آپ کو اپنے فون کے گوگل کو یا پھر سیری کو ایکٹیو کرنا ہے تو آپ کو اپنے کسی بھی ایر برڈ کو ہلکا سب پریس کر کے رکھنا ہے 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے کام ہو جائے گا باقی اگر آپ کو ایر برڈ کو آف کرنا ہے تو آپ کو پریس کر کے رکھنا ہوگا کسی بھی ایر برڈ کو اپنے آپ آف ہو جائے گا اور اگر آپ کا فون کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو بھی اپنے آپ آف ہو جائے گا اور آپ کو اس میں کچھ سمارٹ فیچرز مل جاتے ہیں اگر آپ نے ایک بار اپنے فون کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے تو اگلی بار جب بھی آپ باکس کو کھولو گے تو اپنے آپ آپ کے فون کے ساتھ جو ہی ائر برڈز کنیکٹ ہو جائیں گے چھوٹے سے سائز کے آپ کو یہ ائر برڈز مل جاتے ہیں تو آپ کے کان میں ایک دم فٹ بیٹھیں گے بلکل بھی نیچے نہیں چھوٹے گے اگر آپ ایکسرسائز بغیرہ کرتے ہو تو آرام سی سے یوز کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو دوستو ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے تو ایک لائک ضرور کر دینا باقی اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو ضرور سے سبسکرائب بھی کر دینا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا بہت اچھی لگی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر دینا ڈسکرپشن میں نیچے لنک دیا ہے تو جاؤ کھریدو اور موچ کرو ملتے اگلی ویڈیو میں تھانکس فور ووچھیں